سٹوڈنٹس اب ہم ایکسرسائز فورٹین پوائنٹ ٹو کا قویشن نمبر ٹو اور اس کا فرسٹ فالا پارٹ کریں گے اس میں ہمیں کیا دیا ہوئے کوفیشنٹ آف کوریلیشن دیا ہوئے آر کی یہ فارمولا اس نے ہمیں گیون دیا ہوئے اس کے اندر قویشن کے اندر اور ایکس اور وائی کی ویلیو بھی گیون دی ہوئی اور ہم نے اس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے اب اس فارمولا میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے ایکس مائنس ایکس بار وائی مائنس وائی بار ادھر بھی ایکس مائنس ایکس بار وائی مائنس وائی بار اس میں ہمیں ایکس اور ایکس بار وائی اور وائی بار چاہیے تو ایکس ہمارے پاس ہے وائی بھی ہے تو اب ہم سب سے پہلے کیا نکال لیتے ہیں ایکس بار نکال لیتے ہیں اور وائی بار نکال لیتے ہیں اب ایکس بار نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم اتر ایکس بار نکالتے ہیں ایکس بار کے لئے ہمیں کیا فارمولا لکھنا پڑے گا کیونکہ یہ مین کا فارمولا ہوتا ہے سمیشن ایکس اوور این اب سمیشن ایکس کی ویلیو کتنی ہے یہ ایکس ہیں ان کو سب کو ہم نے جب ایڈ کیا تو ہمارے پاس کتنا ہے تھری ٹونٹی اور این کتنے ہیں ان کی تعداد ون، ٹو، تھری، فور، فائف، سکس، سیون، ایٹ، نائن اور ٹین ٹین ویلیوز ہیں اب ہمارے پاس ایکس بار کی ویلیو ہے سمیشن ایکس کی ویلیو ہے تھری ٹونٹی ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل ویلیوز کتنی ہے ٹین جب تھری ٹونٹی کو ٹین پہ دیوائیڈ کریں گے تو ایکس بار کتنا آجے گا ہمارے پاس تھرٹی ٹو آجے گا پھر ہم نے وائی بار فائنڈ کرنا ہے وائی بار کا بیٹا ہمارے پاس فارمولا کیا ہے وائی بار کا بہا ہمارے پاس فارمولا ہے summation y over n تو اب summation y ہمارے پاس کتنے ہیں یہ ہم نے add کیا یہ 270 آیا ہے اور total values کتنی ہیں 10 270 divided by 10 تو یہ کتنا آجے گا یہ ہمارے پاس آجے گی value 27 تو یہ y bar بھی ہم نے find کر لیا x bar بھی find کر لیا y bar بھی find کر لیا اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم یہ والی value find کرتے ہیں x minus x bar x minus x bar find کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا x کی value ہے 25 اس میں سے minus کیا کرنا پڑے گا x bar وہ کتنے ہیں ہمارے پاس 32 یعنی 25 میں سے minus کریں گے 32 تو یہ minus کا 7 آجے گا پھر 29 میں سے کتنے minus کریں گے 32 تو وہ minus کا 3 آئے گا پھر بیٹا 30 میں سے کتنے minus کریں گے 32 تو minus کا 2 آئے گا پھر 30 میں سے 32 minus کریں گے تو کتنا آئے گا وہ ہمارے پاس آجے گا minus کا 2 پھر 31 میں سے آپ نے کتنے minus کرنے ہیں 32 کیونکہ x bar کی value 32 ہے اور x کی ہر دفعہ change ہو رہی ہے 31 میں سے 32 minus کیے تو ہمارے پاس minus 1 آگیا 32 میں سے 32 minus کریں گے تو 0 33 میں سے 32 minus کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 1 آجے گا اس کے بعد 35 میں سے 32 minus کریں گے تو 3 آجے گا next ہم 37 میں سے جب کتنے 32 minus کریں گے تو ہمارے پاس 5 آجے گا اور 38 میں سے جب ہم 32 minus کریں گے تو ہمارے پاس 6 آجے گا یہ ہمارے پاس value آگئی ہے summation x minus x bar کی value آگئی ہے اس کے بعد next ہم نے کیا find کرنا تھا y minus y bar اب اس کی value نکال لیتے ہیں کیا آتی ہے ہمارے پاس اب y کی value ہمارے پاس ہے 20 اور y bar کی value ہر دفعہ کیا رہنی ہے 27 ہی رہنی ہے ہم نے find کر لی رہی ہے تو 20 میں سے 27 minus کیے تو minus کا 7 22 میں سے 27 minus کیے تو minus کا 5 24 میں سے 27 minus کریں گے تو minus کا 3 آئے گا 29 میں سے 27 minus کریں گے تو ہمارے پاس plus کا 2 آئے گا 23 میں سے 27 minus کریں گے تو minus کا 4 آئے گا 31 میں سے جب ہم 27 minus کریں گے تو plus کا 4 آئے گا 29 میں سے ہم نے کتنے minus کرنی ہے 27 تو 2 آجے گا 31 میں سے جب ہم 27 کریں گے تو ہمارے پاس کتنا آجے گا plus کا 4 آجے گا پھر ہم نے 30 میں سے 27 کرنے ہے تو 3 آجے گا اور last پہ ہم نے 31 میں سے کتنے minus کرنے ہے 27 تو کتنا آجے گا 4 آجے گا یہ x minus x bar کی value بھی ہوگا ہے y minus y bar کی values بھی ہمارے پاس سے given آگئی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ جو x minus x bar کا square ہے یہ find کر لیتے ہیں x minus x bar کا square تو بیٹا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا x minus x bar ہمارے پاس given آیا ہے اس کی جو value ہے اس کا کیا لے لینا ہے square جب minus 7 کا square لیں گے تو وہ کیا آجے گا 49 minus 3 کا square لیں گے تو 9 minus square کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ cancel ہو جاتا ہے minus 2 کا square لیں گے تو plus 4 آئے گا پھر minus 2 کا لیں گے تو 4 آئے گا minus 1 کا لیں گے تو plus 1 آئے گا 0 کا لیں گے تو وہ 0 ہی آئے گا پھر 1 کا لیں گے تو وہ کیا آئے گا 1 آئے گا 3 کا لیں گے تو وہ 9 آئے گا اس کے بعد 5 کا لیں گے تو 25 آئے گا اور 6 کا لیں گے تو 36 آئے گا یہ بھی ہم نے find کر لیا اس کے بعد ہم نے کیا find کرنا تھا y minus y bar کا square y minus y bar کا square ہو گئے گا اب ہم یہ بھی نکال کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آتا ہے y minus y bar کی value یہ آئے ہی ہے minus 7 کا square لیں گے تو 49 5 کا square لیں گے minus کا تو 25 لیکن آئے گا plus کا minus 3 کا لیں گے تو 9 آجے گا 2 کا لیں گے تو 4 minus 4 کا 16 plus 4 کا بھی 16 2 کا 4 پھر 4 کا 16 پھر 3 کا 9 اور last والے 4 کا کتنا آجے گا 16 اب بیٹا یہ دونوں چیلے بھی ہم نے find کر لی ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے x minus x bar اور y minus y bar کو multiply کرنا ہے x minus x bar multiply y minus y bar اب ان دونوں کو ہم نے کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے اب ان دونوں کو multiply کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے یہ x minus x bar ہے اور یہ y minus y bar ہے ان دونوں کو multiply کرنا ہے minus 7 minus 7 سے multiply ہوگا تو plus کا 49 ہو جے گا minus 3 کو 5 سے کریں گے تو minus minus plus ہو جے گا 3 کو 5 سے کریں گے 15 آجے گا minus 2 کو minus 3 سے جب ہم multiply کریں گے تو minus minus plus ہو جے گا 2 کو 3 سے کریں گے 6 آجے گا minus 2 کو 2 سے کریں گے تو منس کا 4 آجے گا منس 1 کو منس 4 سے کریں تو پلس کا 4 آجے گا 0 کو 4 سے کریں گے تو وہ کیا آجے گا 0 اس کے بعد 1 کو 2 سے کریں گے تو کیا آجے گا 2 3 کو 4 سے کریں گے تو 12 5 کو 3 سے کریں گے تو 15 اور لازٹ والی ویلیو ہمارے پاس 6 اور 4 تو یہ کتنا آجے گا 24 آجے گا یہ ہم نے جتنا ہمارے پاس جو ہے data جو ہمیں چھہیے تھا فارمولے میں وہ سارے کا سارا ہم نے find out کر لیا ہے لیکن اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ دیکھیں x minus x bar y minus y bar کو multiply کر کے جو answer ان کے آئے ہیں ان سب کو کیا کر لینا ہے add کر لینا ہے تو ان ساری values کو ہم add کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے 49 plus 15 plus 6 plus minus 4 plus 4 plus 0 plus 2 plus 12 plus 15 plus 24 is equal to 123 ان سب کو add کر کے آیا ہے 123 اب ان کو بھی add کر لیتے ہیں کیونکہ y minus y bar کے square کو بھی ہم نے add کرنا ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے 49 25 plus 9 plus 4 plus 16 plus 16 plus 4 plus 16 plus 9 plus 16 is equal to one is one one sixty four اب ہم نے کیا کرنا ہے y minus y x minus x bar کا scale جو ہے اس کا بھی submission لینا ہے تو اس کو بھی add کر لیتے ہیں وہ کتنا آتا ہے 49 plus 9 plus 4 plus 4 plus 4 plus 1 plus 0 plus 1 plus 9 plus 25 plus 36 138 138 یہ بھی value ہمارے پاس آگی ہم نے یہ ساری چیزیں فائنڈ کر لی اب ہم کیا کریں گے اب ہم r کا فارمولا لگائیں گے coefficient of correlation تو coefficient of correlation ہم نے فائنڈ کرنا تھا اس کا فارمولا ہمارے پاس کیا تھا summation x minus x bar multiply y minus y bar divided by under root summation x minus x bar کا scale into summation y minus y bar کا scale اب ان کی جگہ ہم value put کریں گے اس کی value آپ نے کیا نکال لی ہے یہ والی ساری values کو add کر کے 123 divided by under root اس کی value ہم نے کیا فائنڈ کی تھی یہ ہے 138 multiply اور اس کی value ہم نے کیا فائنڈ کی تھی y minus y bar کی 164 اچھا بیٹا اب ہم کیا کریں گے یہ آر 128 اسی طرح 23 ہے اور نیچے ہم کیا کریں گے ان کو solve کر لیں گے calculator سے کیا آتا ہے ہمارے پاس 138 multiply 164 اس کا minus k root 150 150 439 یہ آگیا ہے اب 123 کو اس پہ divide کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آر آجیے گا 123 divided by 150 439 is equal to 0.818 0.818 تو بیٹا یہ ہمارے پاس simple coefficient of correlation جو ہے وہ ہمارے پاس r کی value find ہو گئی ہے جو اس نے given دیا ہوا تھا اس کے مطابق ہم نے وہ ساری values find کی اس کے formula میں put کی اور اس کا answer نکال لیا تو question number جو تھا second 14.2 exercise question number 2 اس کا یہ والا part complete ہو گیا